سیویل سوسائیٹی کے جو اساتفہ یہاں آئے ہیں اور جو میڈیا کے یہاں پرسنیل آئے ہیں اور جو میری بہنیں اور بھائی اور بچے یہاں آئے ہیں سب کو عمران خان کی طرف سے سلام یہ بڑی ہم جس آپ کا دریہ سے گزر کے آئے ہیں آپ کو سب ہی کو اندازہ ہے یہ دو سال میں اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے یہ ایک تاریخ میں ایسا رقم کیا جائے گا اور جو کل فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے پینتاریس سال کے بعد جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ جی ایک شخص جس کو فانسی دے دی گئی اس کو انصاف فرام نہیں کیا گیا ڈیو پروسس آف لوگ نہیں کیا گیا ابزرب کیا گیا اور قانونی تقاضے نہیں پورے کیے گئے پینتاریس سال کا عرصہ سپریم کورٹ نے لگایا یہ فیصلہ کرنے میں اور اپنے ماتھے سے کلم کا جو ہے ٹی کا اتارنے کی کوشش کی لیکن میں پوچھتا ہوں کیا یہ انصاف ہے آج انہیں یہ نظر نہیں آتا میں تقاضہ کرتا ہوں اور ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پر تقاضہ کیا کہ آپ نو مئی اور نو فروری نو مئی اور نو فروری اس کا بھی ذرا احاطہ کرنی جئے گا ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائیں اور آپ دیکھیں کہ کیا مماثلت ہے کیا پھر ایک پاکستان کی دل کی دھڑکن جس کو عمران خان کہتے ہیں کیا یہ نو مئی کا شاخصانہ جو ہے یہ اورکیسٹرڈ ایک فروج نہیں تھا اس قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ یہ کھرواڑ نہیں تھا عوام کی پچیس کروڑ عوام کے ساتھ کہ ایک شخص جو پاکستان کی عوام کا مستقبل کا جو ہے ایک تابناک ستارہ ہے اس کو منحضم کرنے کے لیے نو مئی کا ایک رچایا گیا ایک تماشا رچایا گیا اور اس کی آگ میں دس ہزار پی ٹی آئی کے لوگوں کو پابا سلاسل کیا گیا اور اس کے بعد صرف یہی نہیں جس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا نہیں کہیں بھی ملتا ہوگا یہ تو ہلاکو اور چنگیز خان کی بربریت سے بھی آگے گزر جاتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے چادر اور چار دیواری کو پھلان کر جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جس طرح عورتوں کو پابا سلاسل کیا گیا جس طرح بیکیوں کو اٹھایا گیا جس طرح ماں کو اٹھائے گیا جس طرح بہنوں کو اٹھایا گیا اور پھر جس طرح سے بلیک میل کیا گیا کہ ان کی ویڈیوز بنا کر اور پھر ان سے جو ہے جا کے میڈیا پر لا کر اور ان سے توبہ طائب کروا کر اور کسی اس کی مضمت کروائی گئی اور کہا گیا کہ پی ٹی آئی سے میں توبہ طائب ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں یہ بھی ذرا دیکھیں کہ کیا ہوا اور پھر اس کے بعد چلتے جائیے گا ذرا کہ جو ظلم اور بربریت روا کی گئی عمران خان کو بائیومیٹرک کمرے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیومیٹرک کمرے سے گرفتار کیا گیا وردی میں لوگوں نے گرفتار کیا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ تضحیق ہے عدلیہ کی اور سپریم کورٹ نے انہیں مخلصی دی عمران خان کو اب ذرا دیکھئے نو دس گیارہ بارہ مئی عمران خان ان کی تحریل میں ہیں کسٹڈی میں ہیں اور دو سو مقدمات جو ہے عمران خان پر کر دیے جاتے ہیں اور دو سو سے زیادہ کئی مقدمات جو ہے یہاں عمر عیوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جتنے ہمارے عقابرین بیٹھے ہوئے ہیں ان پر کر دیے گئے یہ ایک ایسی ظلمت بربریت کی داستان کی گئی کبھی آپ نے ایسا سنا ہوگا ایک شخص شرک قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں خان کے فرشتوں کو نہیں پتا اور خان کو ایانت میں جو ہے کر دیا جاتا ہے ملزم بنا دیا جاتا ہے اور پی ایس ٹو پی ایم جو آج انفرمیشن منسٹر بننے جا رہے ہیں فراڈ کے اس بنیاد پر نو فروری کے فارم سنتالیس کی وجہ سے جس کو وزیر آزم بنایا گیا ہے اور جو وزارتیں حلف لینے جا رہے ہیں وہ آپ کے مینڈیک پر ڈاکہ مار کے کیا گیا ہے ایک پارٹی جس کو باندھ کر ہاتھ پیر باندھ کر اس کو میدان جنگ میں اتارا جاتا ہے اور دوسری طرف پورا زبردست مسلح ہو کر ایک دیو کامت کی شخص آتا ہے اور آفرین ہے عوام پر کہ عوام نے اسے چاروں شاہ نے چس کر کے گلایا اور ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہاتھ پیر بندھے ہوئے پہلوان کو انہوں نے جتا دیا اور یہ جو فراڈ ہوا ہے الیکٹورل فراڈ اسی لیے ہم نے تقاضی کیا ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے چیف جسٹس صاحب آپ کو یہ فراڈ نظر نہیں آتا عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ریاست پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آتا اور پھر بندھر بانٹ ہو رہی ہے جب شہباز شریف بزارت عظمہ کا امیدوار بنا تو ہم نے اعتراض کیا عمر عیوب نے اعتراض کیا میں نے وقالت کی کہ یہ شخص جو اپنے حلقے سے ہارا ہوا ہے ہارا ہوا ہے وہ یہاں بھی گھس بیٹھیا ہے اسیمبلی میں اور وہ سارے پاکستان پچیس کروڑ عوام کا چیف ایگزیکٹیب کیسے بن سکتا ہے اور ہم نے کہا کہ اس کو جبارہ فورنزک کروالیں فارم سنتالیس دیکھ لیں فارم پینتالیس دیکھ لیں اور انہوں نے اگلے دن انہوں نے ویب سائٹ پر ڈالا ہے ایک چھل کمیشن نے اور بچے بچے نے دیکھا کہ کتنا بڑا فراڈ اورے بھائی تم نے آٹھ سو پچیس کو اگر تین سو پچیس کیا تو کم از کم کوئی عقل تو استعمال کر لیتے یا آپ نے پندرہ سو میں سے ایک کار دیا اور ہزار کم کر دیا بہت یہ بھی یعنی نیکڈ آئیس سے آپ کو فراڈ نظر آیا اور پھر انہوں نے منحدم کر دیا اسے لیکن وہ اس وقت تک قوم کے سامنے سبھی چیزیں آ چکی ہیں تو ہم نے یہی تقاضی کیا کہ اگر عوام کے آپ مینڈیٹ کو بحال نہیں کرتے نہ ہم اسیمبلی چلنے دیں گے نہ حکومت چلنے دیں گے نہ ہم اس خوداداد مملکت کو اس راڈ کے لیچے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے دیں گے اور ہم نے تین دن یہ ثابت کیا اسیمبلی میں کہ ہم احتجاج کنائیں ہم عوام کی آواز بن کر ہر فورم پر کیونکہ ہم سے پوچھتا ہے ووٹر کہ ہم نے اتنا مینڈیٹ ہی بھی آپ کو دیا آپ نے ہمارے حقوق کے کیا کیا تو اگر اس طرح سے ڈاکہ مارتے ہیں اور آئین میں دیکھئے آئین میں صرف اور صرف عوام ہی مقدر ہیں آئین میں صرف اور صرف آرٹکل ساتھ میں عوام کو حق ہے نمائندے بھیجنے کا اسیمبلی میں اور پارلمان میں اور انہی سے جو ہے حکومت بنتی ہے عوامی نمائندے سے اس میں نہ مقدر ہلکا ہے کوئی نہ فرشتے ہیں نہ عدلیہ ہے اور آرٹکل پانچ میں کہا ہے لائلٹی ٹو دے اسٹیٹ مطلب بفاداری عوام کے ساتھ اور تابداری آئین کے ساتھ یہ ہے رول آف لو تابداری آئین کے ساتھ یہ ہر ہر پاکستانی شخص پر فرض ہے چاہے وہ آرمی چیف ہے چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے پاکستان میں بڑے سے بڑا بھی ہے وہ عوام کا ہے ارے بھائی عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسل سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے تمہیں مرات ملتی ہے تم یہ سارے جو کچھ آن بان شان ہے وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسل سے ہے تو پھر تم جو تمہیں تنخواہ دیتا ہے تم اس کے اوپر ملکیت کا حق کیسے دیتاتے ہو اور ایک ہی ادارہ ہے پارلمان جو عوام ہے جن کو پرمیسی اور سپرمیسی ہے باقی کوئی عوام یہ وہ ادارہ نہیں ہے باقی سب سرمس آف پاکستان ہے باقی سب ملازم ہیں ریاست کے چاہے وہ عسکری قیادت ہو چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ ملازم ہیں عوام کے عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہیں لینے والے عوام کے بادشاہ کیسے بن جاتے ہیں اب آپ نے جو ہے تاج پوشی کے لیے لندن سے ایک شخص کو لے کر آگئے ہو اس کو دیکھنے لائق ہے اس کی شکل جب وہ پارلیمان میں بیٹھتا ہے تو وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے اپنے زمین تلے ایسے لگتا ہے کہ وہ زمین پھٹ جائے گی اور یہ دفن ہو جائے گا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ ان قریب یہ فلائی آؤٹ کرے گا لندن واپس جائے گا اور کہے گا مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا اور بھائی صاحب کو اب بندر بانٹ ہو رہی ہے ریاستی عودوں کی ایک شخص کو صدر بنا دیا ہے ایک کو وزیراعظم بنا دیا ہے ایک کو وزیراعلا بنا دیا ہے کسی کو گورنر بنا رہے ہیں کسی کو بزراء بنا رہے ہیں او بھائی یہ عوام کی امانت ہے آپ کی عوام کی امانت میں آپ کیسے خیانت کر سکتے ہو اور کیسے ہم ہونے دیں گے رول آف لاو کی نفید نہیں ہونے دیں گے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شادہ آپ جعفری کو اور آپ سب جو آئی ایل ایف کے دوست آئے ہوئے ہیں یہ موومنٹ یہ موومنٹ اس سے زیادہ طاقتور ہونی چاہیے جو ہم نے عدلیاتی بحالی کے لیے کرائی تھی سب سے پہلے خون میرا پھٹا تھا سر میرا پھٹا تھا اور خون مال کی سڑکوں پر گی رہا تھا سب لوگ آپ گواہ ہیں ہم نے وہ موومنٹ چلائی تھی کہ جو مکے دکھاتا تھا کہ دیکھی ہے میری طاقت خش و خشاک کی طرح بہ گیا اور جب تک زندہ رہا وہ واپس پاکستان نہیں آ سکتا اسے لاش اس کی آئی تھی اور سبریم کورٹ نے سزائے بہت اس کی بحال کر کے کنفرم کی اگرچہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا نظام اس میں دیر ضرور ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہے کفر کی ریاست چل سکتی ہے ظلم کی ریاست نہیں چلتی ہے نائنصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے خدارہ 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 مشرقی پاکستان سے سبق سیکھو مشرقی پاکستان میں جب عوام آپ افواج کے خلاف ہو گئی تھی تو ترانوے ہزار فوجی بغیر گولی چلائے ہوئے ہیں رولہ کے قدموں پر انہوں نے جو ہے سرنگل کیا تھا یہ دنیا کی بدترین بدترین عسکری شکست تھی لیکن ہم پھر بھی جہوی 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 وہی کھلوار کر رہے ہیں خدارہ مت عوام کے غیض و غزب کو مت پکارو یہ غیض و غزب کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتی ہے ہم ریاست کو بچانا چاہتے ہیں عمران خان ریاست کو بچانا چاہتا ہے عمران خان سے جب جیل میں بات ہوئی تو اس نے کہا نہ میں ڈیل کرنے والا ہوں نہ میں ان چور ڈاکو لٹیروں کی طرح بھاگ کر لندن چلا جاؤں گا میرا مرنہ جینا یہی ہے اسی دھکتی میں ہے میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے چھوڑوں گا بھلے مجھے یہ سارے پاکستان کی جیلیں پھراتے رہیں یہ ہے اس مرد آہن مرد مومن کا یہ ہے عظم وہ آپ کے لیے لڑھ رہا ہے آپ کے مستقبل کے لیے لڑھ رہا ہے آپ کے بچوں کی بچوں کے لیے لڑھ رہا ہے یہ چور ڈاکو لٹے رہے تین مرتبہ دھرتی ماں کو لوٹ کر اور یہ جو ہے انہوں نے تین نسلیں آپ کی آپ کی تین نسلیں گل بھی کر کے رکھ دی ہیں آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بغیر سانس لیے تین لاکھ روپے مکروز پیدا ہو رہا ہے چوتھ ہی مرتبہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر اس دھرتی ماں کو اس ولچس کی طرح نوچ کر اس کا جو ہے باقی کا دھارچابی کھا کے پھر بھاگ جائیں تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے پاکستان کے عوام نے منڈیٹ ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم جا کر ایوانوں میں وہاں گل چھرے اڑائیں نہ ہم انہیں جینے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عمر ایوب ہمارے قائد حضبیف صلاف ہیں ہم ان کی قیادت میں عمران خان کی قیادت میں عمران خان کے ویجن کو ہم پورا کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ جو اس کا عظم ہے کہ وہ صحیح معنی میں ریاست کو مقدر کر کے عوام کو آزادی دلائے گا انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے پاکستان پینداباد عمران خان عمران خان